موسیقی خاتون کی وزیراعلا پنجاب سے انصاف کی اپیل تفصیلات کے مطابق متاثرہ خاتون وزیراعلا پنجاب سے انصاف فراہم کرنے کی دعائیاں کرنے لگی متاثرہ خاتون کا اعظام آئیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کوٹلی آگل کے رہائشی نے دن دہارے میرے گھر پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے ملزمان نے ہماری غیر موجودگی میں دیوان توڑ کر میرے ملکیتی مکان پر قبضہ کیا وزیراعلا پنجاب نوٹس لیں اور قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی کی جائے ملزمان نے ہماری غیر موجودگی میں دیوان پر ناجائز قبضہ کیا ہمیں وہاں گئے ہیں ہم ادھر بھی رہتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے ہم ادھر بھی ملتان میں بھی مہاری رہی ہے اور ادھر میرے سسر رہتے ہیں تو انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں گھر پر قبضہ کر لیا ہے ہمارے اور گلی بھی بند کی ہوئی ہے اور لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں میرے سسر کو بھی مارا انہوں نے اور اس طرح ہر وقت ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں ہماری دیوار توڑ کے ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا ہے ہم ادھر گھر میں موجود نہیں تھے میری والدہ ہویا ہسپیٹل میں نشتر میں اور انہوں نے ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کی آپ کو تصویرے میں دکھا سکتے کہ وہ ہسپیٹل میں میرے مامو کے بیٹوں نے کیا ہے ان کا بشیر ہے ندیم ہے سلیم ہے اور نعیم اور وسیم قصور کھڑیاں کے نواح میں دورانے شوٹنگ ادھکارہ فیضہ علی ہوا کا تیز جونکہ برداشت نہ کر سکی مٹی کے ٹیلے سے گہری خائی میں گر گئیں ٹیلے سے گرنے کے باعث ادھکارہ شدید زخمی تفصیلات کے مطابق طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ذرائے سے پتہ چلا ہے کہ فیضہ علی کے گانے کی ویڈیو شوٹنگ جاری تھی کہ موڈلو گلو کارا آدھکارہ فیضہ علی ہوا کا تیز جونکہ آنے کے باعث چیلے سے نیچے گہری خائی میں گر گئیں جسے طبی امداد کے لیے فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا خبر شامل کریں گے لکی مروت سے ڈاکٹر آسمہ رانی اور افریدی خاندان کے درمیان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہوئی ڈاکٹر آسمہ رانی کے والدین نے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا پانے والے مجاہد افریدی کو معاف کر دیا سرائے نورنگ میں رازی نامے کی تقریب کا احتمام کیا گیا تفصیلات کے مطابق افریدی خاندان کے سینکڑوں افراد نے مجاہد افریدی کی جانب سے ڈاکٹر آسمہ رانی کے قوم اور مروت قبیلہ سے معافی مانگی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کوہٹ اور لکی مروت کی مشران نے کہا کہ معاف کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے قرآن اور حدیث سے ہمیں بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنے کا درس ملتا ہے خبر شامل کرتے ہیں رستم سے پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل رستم کا اجلاس ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ پی کے انچاس تفیل انجم کے رہائشگاہ میں منعقد کیا گیا پارٹی امور سمیت ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال تفصیلات کے مطابق اجلاس میں پی ڈی آئی یونین کونسل رستم کے تمام اہد دارانو کارکنان نے بھرپور شرکت کی اجلاس کا آغاز بقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد فورم اوپن کر دیا گیا کارکنان نے اپنے علاقوں کے مسائل ایم پی اے تفیل انجم کو بیان کیے جس کو سننے کے بعد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی